اللہم سلی علی محمد و علی محمد قما سلیتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد قما بارکتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں عید الفطر کے چاند کا یعنی چاند کے رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ پفضل خدا رب کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے تمام مقاصد کو پورا کرے گا اور ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا تو میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے سب سے بڑے مسئلے کو حل کروانے کے لیے غموں سے نجات پانے کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے ضرور پڑی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ قدرت کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا ہر وہ نعمت سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے ماہِ رمضان المبارکہ بابرکت مہینہ رخصت ہونے والا ہے تو آپ ماہِ رمضان کے مہینے کے بابرکت لمحات کو رخصت ہونے سے پہلے پہلے انہی بابرکت لمحات میں اور اسی بابرکت وقت میں اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا دونوں کی خوشیاں اور کامیابیاں اتا کرے گا دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں برکت ہوگی وسط ہوگی کشادگی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا جو لوگ چاہتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے ان کے پریشانیوں کو ہشحالیوں میں بدل دے ان کے حالات کو ہمیشہ کے لئے بدل دے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لئے ہشحال کر دے اور وہ جو کچھ کمائیں اس میں اضافہ ہو ان کی زندگیوں میں برکت ہو ان کے گھروں میں برکت ہو ترقی کے دروازے کھول دیے جائیں رزق اور دولت کے دروازے کھول دیے جائیں برراکات اور انعامات کے دروازے کھول دیے جائیں ان کے ہر کام میں برکت ہو جو بھی وہ کماتی ہیں وہ کبھی ختم نہ ہو اور بے بہا رب کریم انہیں انعامات سے نوازے تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بے بہا فائد ہوں گے ماہِ شوال کا برکت مہینہ شروع ہونے والا ہے تو آپ اس عمل کو بھی شروع کریں ماہِ شوال کے پورے مہینے میں اس عمل کو ضرور پڑے عید الفطر کے چاند کو دے کر بھی یہ وظیفہ پڑے شوال کے پورے مہینے میں بھی یہ وظیفہ پڑے اور اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ جو مانگیں گے وہ ضرور ملے گا اور جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ہی رب کریم آپ کو عطا کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج عید الفطر کے چاند کو دے کر اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑے کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور آپ کا نصیب بلندیوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ بفضل خدا اس ببرکت عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے اور کون سے ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کو یہ تمام انعامات حاصل ہوں گے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جب عید الفطر کے چاند کو دیکھنا ہے تو چاند کو دیکھ کر آپ نے تین مرتبہ الحمدللہ 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 کا ورد کرنا ہے تین مرتبہ جب تین مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے تین مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے جب تین مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے تین سو بتیس مرتبہ یا لطیفو یا واسیو وساعتی آپ نے ان تینوں الفاظ کو ان تینوں کلمات کو اللہ کے نام کو کٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکار سے آپ نے تین سو بتیس مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے یا لطیفو یا واسیو وساعتی یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا لطیفو یا واسیو وساعتی یہ دو مرتبہ ہو گئی اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکار سے آپ نے تین سو بتیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جب تین سو بتیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں التجائیں کرنی ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اس بابرکت رات میں آپ کو ضرور ملے گا ماہ شوال کی تمام بھراکات رب کریم آپ کی خالی جولیوں میں ڈالے گا اللہ سے دعا کریں کہ مولا رمضان المبارک کے بعد یہ بابرکت رات آپ نے ہمیں عطا کی یہ بابرکت رات ہمیں دکھائی مولا تیرا شکر ہے تو نے رمضان المبارک کے بعد ہمیں یہ بابرکت رات دکھائی اس رات میں بھی آپ چاند کو دیکھیں اور اللہ رب العزت کا بہت زیادہ ذکر کریں ایک ہی رات میں رب کریم آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو ضرور سلجائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہ وظیفہ چاند رات کو نہ کر سکیں یعنی عید الفطر کے چاند کو دے کر نہ کر سکیں تو ماہیں شوال کا جب پہلا دن ہو یا دوسرا دن ہو تو اسی دن سے آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں اور شوال کے پورے مہینے میں اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو چودمی رات کے چاند کی طرح چمکائے گا اور آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑیں اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ